اس تو مونسون دیش سے پیدا لینے سے پہلے اپنا پورا اثر دکھا رہا ہے پورو سے لے کر پشم اور اتر سے لے کر دکشن بھارت تک بارش کا کہہر جاری ہے بھارتی ہیں موسم بیوہاگ نے بڑا چکرواتی توفان آنے کی ابھی آشنگ کا جتائی ہے موسم بیوہاگ نے بتایا ہے کہ عرف ساغر میں گہرے دواو کا چھیتر بننے سے وہاں ہکا چکرواتی توفان کا خطرہ منرا رہا ہے بیوہاگ نے لوگوں سے سمودھر کنارے نہیں جانے کی ہدایت دی ہے وہیں تمیلانڈو آندرپردیش تیل آنگنا کرناٹک میں بھاری بارش سے جن جیون پہلے سے ہی پرواہوت ہے تمیلانڈو کے رامی شرم سہر میں صبح سے ہی بھاری بارش ہو رہی ہے بارش کے چلتے لوگوں کو گھروں سے نکلنا دوبر ہو گیا ہے موسم بیوہاگ نے راج میں بھاری بارش کی آسنگ کا جتائی ہے موسم بیگیانیکوں کا کہنا ہے کہ تیز گتی سے ہوا سے ساتھ ساتھ بارش اور اولے بھی گر سکتے ہیں وہیں آندرپردیش اور تیل آنگنا میں بھی منگلوار کی رات سے رک رک کر بارش ہو رہی ہے موسم بیگیانیوں کی مانے تو ان راجیوں کے کئی حصوں میں لگاتار چوبیس گھنٹے تک بارش ہو سکتی ہے لیکن چھٹ فٹ بارش کی سمبھاونہ اگلے دو دن تک کیلئے جتائی گئی ہے موسم بیوہاگ نے بتایا ہے کہ سمدر میں 45 سے 55 کلومیٹر پتے گھنٹے سے 65 سے 70 کلومیٹر پتے گھنٹے کی ہوا چلنے کی سمبھاونہ ہے وہیں موسم بیوہاگ نے دیس کی رازدھانی دلی سے مانسون ابھی تک ودا نہیں ہوایا اور اس کے چلتے ابھی دلی میں بھاری بارش ہونی کی آسنگ کا جتائی ہے دوستو بیتی رویوار اور سومبار کی صبح دلی کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی تھی جس سے تاپمان میں گرہاوٹ درج کی گئی ہے منہ جارہا ہے کہ اس سبتہ کے انتہ تک موسم سے تیز گرمی کا اثر گائب ہو جائے گا اور موسم سوہانہ ہو جائے گا وہیں اترپردیس میں بھاری بارش سے جن جیون استویست ہے پوروانچن علاقے کے کئی جلے بارڈ کی چپیٹ میں ہے پریاغ راج بنارس بدھوئی گورکپور بلیہ جالون حمیرپور سمیت درجنوں جلی بارڈ کا پانی گھس جانے کی وجہ سے پریسانے ساتھی سیکڑوں ہیکٹیر فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ بیہار میں منظوم انتب چانڈ پر ہیں بیہار کے زیادہ تر علاقوں میں ہلکی بارش کی سمبھاونہ ہے اور کئی علاقوں میں موسم بیواغ نے ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے موسیقی موسیقی ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیباد اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیباد آپ کا دن سب